ایلبرٹ آئنسٹائن ہسٹری کے سب سے جینئس تھیورٹیکل فیزیسسٹ جن کو سب ہی جانتے ہیں آئنسٹائن کی پیدائش چودہ مارچ اٹھارہ سو اناسی چرملی میں ہوئی آئنسٹائن اپنی زانت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کانٹرم مکینکس بنائی ان کے بنائی لاؤس اور ایکویشن جیسے ای ایکوال ٹو ایم سی سکوائر پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے لوگوں کو آئنسٹائن کی دماغ کے بارے میں جاندے میں کافی دلچسپی تھی جب اٹھارہ اپریل انیس سو پچپن میں پرنسٹین ہسپیڈل میں آئنسٹائن کی دیت ہوئی تو جس ڈاکٹر کے پاس اٹوپسی کیلئے باڈی بھیجی گئی تھی اسی ڈاکٹر نے آئنسٹائن کا دماغ چورا لیا یہ ڈاکٹر اسٹیف ہاروی تھے جن کو آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کرنے کی کیورسٹی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایزا کرنے سے ان کا کریئر برباد ہو سکتا ہے اور ان کو سزا ہو سکتی ہے کیونکہ آئنسٹائن یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کسی بھی آرگن پر کوئی ریسرچ کی جائے بلکہ ان کی باڈی کو جلا دیا جائے جب ہاسپیل میں اس بات کی خبر ہوئی تو اسٹیف کو اپنی جوب سے نکال دیا گیا مگر پھر بھی اسٹیف نے آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ سے اجازت لی آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر سٹیف نے آئنسٹائن کے برین کے 240 پیسز کر دیے اور ان پیسز کو الگ الگ اپنے بیسپیٹ میں پریزرو کر دیا ڈاکٹر سٹیف کی وائف کو یہ پسند نہیں تھا ان کا اس بات پر جھگڑا رہتا تھا اور اسی بات پر ان کا ڈیواز بھی ہو گیا پھر ڈاکٹر سٹیف برین کو لے کر خانساس کے شہر وچیتہ چلے گئے جہاں وہ ایک پائیولوجیکل ٹیسٹ لیب میں میڈیکل سپروائزر کے کام کر رہے لگے اور یہاں وہ اپنے فری ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر سٹیڈی بھی کرنے لگے اور کئی اور جوب بھی کرنے لگے اور کئی الگ الگ شہروں میں یہ برین لے کے گھومتے رہے کئی سال گزر چکے تھے لیکن ڈاکٹر سٹیف برین پر کچھ خاص ریسرچ نہیں کر سکے ان کو میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو پلاسٹک کی فیکٹری میں بھی کام کرنا پڑا اسی وقت سٹیف نے سوچا کہ برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بڑے نیرولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھی دیا جائے تیس سال بعد 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک سٹیڈی پبلش کی گئی اور پھر 28 سال تک کافی نیرولوجسٹ نے سٹیڈی پبلش کی جس سے پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے برین باقی انسانوں سے ڈیفرن تھا اور سب سے بڑا ڈیفرن برین کے کورپرس کولوسم پارٹ میں تھا ہمارے برین کے دونوں حصے جس چیز سے کنیک کرتے ہیں وہ کورپرس کولوسم ہوتا ہے ہمارے برین کے دو حصے ہوتے ہیں جس میں رائٹ سائٹ والا برین کا پارٹ ہماری باڈی کے لیف سائٹ کو سگنل دیتا ہے اور لیف سائٹ برین ہماری باڈی کے رائٹ سائٹ کو سگنل دیتا ہے آئنسٹین کا کورپرس کولیسم آم انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا تھا یعنی رائٹ اور لیف برین کے آپس میں کافی سٹرونگ کنیکشن تھا جس کی وجہ سے آئنسٹین کمپلیکٹ پرابلم کو فول کر سکتے تھے اس کے علاوہ آئنسٹین کے برین کا پیٹرن بھی آم انسانوں سے زیادہ ڈیفرن تھا اور ریسرچر کے مطابق اسی وجہ سے برین میں نیرونز کا فلو بھی اچھا تھا آئنسٹین کے برین کی لائننگ کافی پتی تھی جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیرونز پائے جاتے تھے نیرونز کے اچھے فلو ہونے کی وجہ سے آئنسٹین میتامیٹیکل کیلکولیشن کو آسانی سے سولف کر سکتے تھے آئنسٹین کو کسی بھی میتامیٹیکل کیلکولیشن کو سولف کرنے کے لیے کسی بھی پین کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ سب کچھ اپنے دماغ میں ہی سولف کر لیا کرتے تھے آئنسٹین کا دماغ پیدا ہونے کے بعد زیادہ ایفیشنٹ ہوا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے تو وہ خود اپنے دماغ کا استعمال کر کے جواب نکالتے تھے چھوٹی عمر سے ہی ایسا کرنے سے آئنسٹین کا برین اسپیشلی ڈیویلپ ہو گیا تھا آئنسٹین کے برین کا جب ویٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے برین کا ویٹ بارہ سو تیز گرام تھا جبکہ عام انسان کا برین کا ویٹ چودہ سو گرام ہوتا ہے اس سرچ میں یہ بھی پتہ چلا کہ آئنسٹین جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پانچ سال تک کچھ بھی نہیں بولے اور جب بولنا شروع کیا تب بھی وہ زیادہ نہیں بولتے تھے اور اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے تھے ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی وہ چیزوں کو رٹہ لگا کر یاد نہیں کرتے تھے آئنسٹین اسکول میں ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے دوائے میتھ اور سائنس کے ان دو سبجیکٹ میں آئنسٹین کے پورے نمبر آتے تھے جب آئنسٹین بارہ سال کے تھے تب ان کے ٹیچر اپنی جیومیٹرک کے بک ان کے پاس بھول گئی اور آئنسٹین نے ایک ہی دن میں جیومیٹری کے سارے کانسپٹ کلیر کر لیے نہ صرف یہ بلکہ چودہ سال کی عمر میں ہی وہ انٹیگیورل اور ڈیفرنشل کیلکولس کے ماسٹر بن گئے تھے آئنسٹین کی میتھ اور سائنس میں اتنی سٹرونگ گریب تھی کہ ان کے پروفیسر بھی ان کے سوال کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ آئنسٹین کے اکثر سوالوں کے جواب ان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے چھوٹی سی عمر میں ہی وہ یونیورسل کی لاؤس کو ایک ہی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیا تھا چبیس سال کی عمر میں آئنسٹین نے چار ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا جس کی وجہ سے ان کو پی ایش دی کی ڈگری اور ہیومینیٹی کے لیے نوبل پریز بھی دیا آج بھی آئنسٹین کی تھیسس کے بینا یہ سائنس ادھوری ہے آئنسٹین کا یہ ایکسٹرہاوٹنوری برینڈ امریکہ کے میوزیم دی مرٹر میں واقعی ہے جس کو بڑی حفاظت سے میکروسکوپک سلائٹ میں رکھا گیا ہے تو دوستو امید ہے ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ